السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ ناظرین و سامعین تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مکتم ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے عیسوی نئے سال کی خوشی منانا کیسا ہے اور کس طرح عیسوی نئے سال کا جشن منایا جائے اور شریعت کی روشنی میں نئے سال کی خوشی منانا جائز ہے یا نہیں ان تمام باتوں کو جاننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام میں قمری نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے یعنی چاند کی تاریخ کو جس کا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے یعنی ہمارا اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اللہ تبارکہ وتعالی نے قرآن پاک میں بارہ مہینوں کا تذکرہ فرمایا ان سے قمری مہینے ہی مراد ہیں اور انہی کو اللہ تبارکہ وتعالی نے لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا شریعت کے بہت سارے حکام عبادت و معاملات جیسے روزہ زکاة حج عورتوں کی انتتیں رضاعت بلوغت وغیرہ انہی پر بیس ہیں انہی پر مبنی ہیں ساتھ ہی قمری سال عرف و استعمال کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی پہچان سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے پرسنل سماجی اور معاشرتی معاملات میں حد تل امکان اپنی طاقت بھر اسی قمری سال کا اعتبار کریں یعنی چاند کی تاریخوں کا اعتبار کریں رہا سوال یہ کہ نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا جائز ہے یا نہیں تو بس اس بات پر خوشی ہونا کہ اللہ عز و جل نے نئے سال کا آغاز دیکھنا نصیب فرمایا ہر ساس ہر گھری اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمت ہے تو اس نعمت کا شکریہ آدھا کرنا اس طرح خوشی منانا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن موجودہ دور میں جس طرح نئے سال کی خوشی منائی جاتی ہے جیسا کہ اس موقع پر ماذ اللہ شراب نوشی ناج گانے کی محفلوں کا انعقاد مردوں اور عورتوں کا اختلاط بے پردگی فرحاشی آتشبازی ہوائی فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہیں نئے سال کا آغاز ہوتے ہی ادھم مچا کر بلند آواز سے ڈی جے وغیرہ لگا کر اور گاڑیوں پر اسٹنڈ کرتے ہوئے گلیوں سڑکوں پر بھومنا لوگوں کا سکون برباد کرنا یہ تمام چیزیں اس طرح یہ تمام چیزیں کر کے اس طرح نئے سال کی خوشی منانا یہ سب ناجائز و حرام ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمارا اسلامی سال نہیں ہے بلکہ یہ غیروں کا سال ہے اور غیروں کے مشابہت سے بھی ہم کو بچنا چاہیے دین اسلام میں شراب نوشی حرام ہے چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور ہر موقع پر شراب نوشی حرام ہے جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فجتنبوہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو شراب جوا اور پاسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلح پاؤ اسی طرح خوشی کے موقع پر باجے کی آواز کو دھولتاشے بجانے کو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیا گیا ہے چنانچہ مسند بزار میں ہے سوطان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبہ یعنی دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے نعمت کے وقت یعنی خوشی کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز ان دو آوازوں پر لعنت فرمائی گئی ہے اور گانوں کے مطالب سنن عبید آود و شعب العیمان میں ہے الغناؤ یمبت النفاق فی القلب کما یمبت الماؤ الزرع گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے کھیتی کو گھاتی ہے مروجہ آتش بازی جو شادی بیا وغیرہ اور نیوئر نائٹ کے موقع پر کی جاتی ہے حرام ہے تو جس طرح آج کل نیوئر منایا جاتا ہے نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے جس میں ناجائز و حرام کام کیے جاتے ہیں ان سب سے بچنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیروں کی مشابہت سے بچیں یعنی ایسا کام نہ کریں جن میں غیروں کی مشابہت ہوتی ہو اور ہمارا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا بلکہ ہمارا اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اللہ تبارکہ و تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اور صالح بنائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم